السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے بیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر پانچ سو اکیسی شبہ معراج نمبر ایک واقعہ معراج معراج کی وجہ تسمیہ انبیاء اکرام کو نماز پڑھانا معراج جسمانی ہوئی معراج کا واقعہ امتحان ہے الہادی وہ پرویزی کا رد غیر مستند بات اجتماعیت کے آداب دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد معراج کی وجہ تسمیہ دعوتی کام کے لئے دی گئی بے انتہا قربانی مسیبتوں اور مشقتوں پر سبر کرنے کی انتہا حالات پر جمع رہنا اور غیر اللہ کے سامنے نہ جھکنا شعب ابی طالب کے تین برسوں کے فاقے جھیلنا یہ ظاہری اسباب تھے محراج کے وقو پذیر ہونے کے جب نبی اور اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے متاثر ہوئے بغیر اپنی دعوتی محنتوں پر ثابت قدم رہے تو اللہ کو پیار آیا اور اپنے نبی اور ان کی امت کا سر فخر سے اونچا کرنے کے لئے محراج اطا فرمائی بندوں کے سر شعب ابی طالب کے معاہدے کے سامنے خم نہیں ہوئے تو ان سروں کو اللہ رب العزت نے اپنے لئے پسند فرمایا اور محراج میں نماز اطا فرمائی کہ یہ سر میرے ہی سامنے جھکنے کے لائق ہیں انبیاء اکرام کو نماز پڑھانا بعض بداتی منکرین حدیث لوگوں نے اس معاملے میں لکشائی کی اور کہا کہ محراج کی شب بیت المقدس میں انبیاء اکرام کی روحیں آئی تھی جسن نہیں جواب حالانکہ سب ہی جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جماعت کے لئے صف بھاندی گئی اور صف کے لئے جسم کی ضرورت ہوتی ہے صرف روح سے صف کیسے بنے صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء اکرام کی امامت کروائی تھی درجزیل احادیث اس کا ثبوت ہے حضرت عبوریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ رسول اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے دیکھا کہ انبیاء اکرام کی بڑی جماعت وہاں موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور گھٹے ہوئے جسم اور گھنگریالے بال والے ہیں گویا کہ وہ قبیلِ عرض کے ایک فرد ہیں اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا لوگوں میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ اروعہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا وہ بھی کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے مشابہ میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو میں نے ان تمام کی امامت کی صحیح مسلم صفحہ حدیث نمبر 172 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو تمام انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے امام احمد نے اسے روایت کیا ہے یہ روایت کچھ کمزور ہے لیکن امام مسلم کی بیان کردہ روایت اس روایت کی شاہد ہے حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ عیاض رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت کروائی اور نماز کے بعد انبیاء کرام آسمانوں کی طرف چلے گئے اور جیسا کہ میراج کے واقعے میں ہیں کہ ہر ہر آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات انبیاء کرام سے ہوئی فتح الباری میراج جسمانی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج جسم ادھر کے ساتھ بیداری کی حالت میں ہوئی روحانی میراج کے قائلین نے حضرت عائشہ اور حضرت معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو حجت بنائی ہے اور یہ روایت ضعیف ہے بلکہ منگھڑت ہے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت آل ابوبکر میں سے کسی نے بیان کی ہے تفصیل دیکھی ہے سیرت ابن خشام میراج کے اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صدرت المنتحہ تک جو ساتھوے آسمان کے اوپر اور آرش کے نیچے ہے لے جایا گیا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نماز اور دیگر بعض چیزیں عطا کی جس کی تفصیل صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہیں صحابہ سے لے کر آج تک امت کی علماء اور فقہ اس بات کے قائل چلے آ رہے ہیں کہ میراج بجسدیہیل انصری یعنی جسم کے ساتھ عالم بیداری میں ہوئی ہے روحانی یا خوف کی حالت میں نہیں روحانی میراج کے قائلین کا رد سبحان اللہ ذی اصرا بی عبدیہی میں لفظ عبد ہے یعنی بندہ فائدہ اور بندہ اسے کہتے ہیں جس میں جسم بھی ہو اور روح بھی صرف روح کو عبد یعنی بندہ نہیں کہا جاتا دوسری بات اصرا اصرا کے معنی سیر کرانے کے ہیں سیر کرانے کے لئے جسم ضروری ہے لیلہ یعنی رات میں دین اور رات کی تمیز تو صرف ایک جیتا جاکتا انسان ہی کر سکتا ہے نہ کہ روح سبحان اللہ کا لفظ کسی حیرت کن واقعہ یا کارنامے کہ رونوما ہونے پر کہا جاتا ہے فائدہ جسم کے ساتھ حالت بیداری میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے فلسطین اور پھر ساتوں آسمانوں کے سیر کر کر رات و رات لوٹ آنا واقعی یہ ایسا انوکھا واقعہ اور کارنامہ ہیں کہ سننے کے بعد انسان دم خود ہو کر سبحان اللہ بول اٹھتا ہے اور اس کے مقابلے میں روحانی اور خوب والی میراج کی حقیقت ہی کیا ہے خوب سن کر کیا کوئی انسان حیران ہوتا ہے یا یہ بھی کہ کوئی حیران کن کارنامہ متصور ہوگا کہ جسے سن کر سبحان اللہ زبان سے نکلیں سیکڑو آدمی بیسیوں خوب دیکھتے ہیں تو کیا وہ حیران ہو کر سبحان اللہ کہتے ہیں دوسری بات یہ کہ خوب میں جو نظر آتا ہے وہ پہلے سے ذہن میں موجود چیزوں کا تصور اور تخیل ہوتا ہے مثلا روح آسمان پر گئی اور واپس آئی وغیرہ وغیرہ لیکن جسم تو تخیل نہیں کر سکتا البتہ اس جسم کا آسمانوں پر جا کر گھوم کر واپس آنا ہی تو حیران کن واقعہ ہے جس کو سن کر زبان سے بے تہاشا سبحان اللہ نکل آتا ہے یہاں تفصیلی گفتوگو اس لئے ضروری ہے کہ اس میراج کے واقعے کے متعلق بھی دو طبقے ہو گئے ہیں اس کی وجہ ایک روایت ہے یہ روایت حضرت معاویہ اور عدائشہ عدی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں اور اس کے راوی ہیں ابن اسحاق خلاصہ روایت کا یہ ہے کہ میراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو لے جایا گیا اور جس میں اتھر نہیں لے جایا گیا اسی طرح کی بات حضرت حسن بصیر احمد اللہ علیہ سے بھی مروی ہے دیکھیں شرع عقید تحاویہ ابن ابی العز حنفیر احمد اللہ اس کا جواب محدثین نے یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری بات جسمانی حضرت عائشہ اور معاویہ والی روایت روحانی میراج کی بابتیں ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ میراج حق ہے حالت بیداری اور جسن کے ساتھ میراج کا واقعہ امتحان ہے میراج کا واقعہ مسلمانوں کے لئے کی امتحان سے کم نہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا جَعَلْنَا رُعِيَ اللَّتِ عَلَيْنَا جو روحیہ ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ لوگوں کے لئے صاف آزمائش ہی تو تھی صحابہ اور تعبعین نے اس روحیہ اینی روایت سے مراد میراج کا واقعہ لیا ہے اور میراج کا واقعہ کمزور عقائد والوں کے لئے فتنے کا باعث ہوا اور بہت سے لوگ فتنے میں پڑ گئے اور مرتد ہو گئے ویسے میراج کے واقعے کو سنتے سناتے عمرے گزری ہے لیکن اس واقعے کو جس تحقیقی جائزے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے یہ محس فضل ربی اور قارین کرام کے علمی ذوق کی برکت ہے بات ہو رہی تھی کہ میراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جستے ادھر کے ساتھ حالت بیداری میں مسجد حرام سے مزید اقصہ تک لے جایا گیا سواری کا نام براک تھا مسجد کے ایک کنڈے سے براک کی رسی باندی گئی تھی سارے انبیاء علیہ وسلم کو مزید اقصہ میں جمع فرمایا تھا اللہ تعالی نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بن کر نماز پڑھائی اور اس نماز پڑھانے کی دو حکمتیں ہیں ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور وقار کو ظاہر کرنا تھا کہ آپ سید الانبیاء ہیں دوسری بات یہ ہوئی کہ میراج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقتدیوں یعنی انبیاء اکرام علیہ وسلم کی طرح دعوتی محنت کرنے والا سوالاک کا مجمع تیار فرمایا اور اپنی نبوت اور رسالت کی مشن کی تکمیل کے لئے بلکل ان انبیاء علیہ وسلم کی طرح جانسار مجمع تیار کیا جن کی صورت سیرت جفاکش مقصد حیات نبیوں کی نقل تھی تاکہ جزیر عرب سے شرک کا خاتمہ ہو اور توحید کی بادشاہت اور صاحبہ کے اس مبارک مجمع کی مخلصانہ دعوت اور عظیمت کی برکت سے سارے عالم میں توحید کا چل چلا ہو واللہ اس در یتیم کی بابرکت دعوت نے ہو بہو سوالاک انبیاء علیہ السلام والی تعداد کے برابر سوالاک صحابہ کا مجمع حجت الویدہ میں جمع فرما دیا اور نبوی زبان بول اٹھی کہ شیطان مایوس ہو گیا کہ حجازیوں سے شرک کروا سکے اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اے میرے صحابہ تم میں میں انبیاء علیہ السلام کی جھلک پاتا ہوں اور کبھی فرماتے ابو بکر میں تجھ میں ابراہیم علیہ السلام کا حلم دیکھتا ہوں اے عمر تجھ میں موسیٰ علیہ السلام کا جلال کہاں سے آگیا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے اور پھر مزید اقصہ سے آسمانوں کی طرف سیر کا سلسلہ چلا جبرائیل ساتھ ہیں ساتھ آسمانوں کی سیر ہوئی عجائبات دیکھیں اس آیت میں قوت بسارت کا ذکر ہے بسارت زسم کا خاصہ ہے نا کہ روح کا یقینا اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعد نشانیاں دیکھ لی جدید سائنسی اور ٹیکنولوجی کا دماغ رکھنے والے اور منکرین حدیث پرویزیوں سے سوال آپ لوگ کیا حضرت عیسی علیہ السلام کے واقعے سے نواقف ہے جو قرآن مجید میں سورہ نیسی آیت نمبر اٹھاون میں بیان ہوا اللہ نے عیسی کو اپنی طرف اٹھا لیا جب عیسی علیہ السلام کو زندہ اٹھایا جا سکتا ہے تو رسول اللہ کی جسمانی میراج والی بات پر شک کیوں شک کی وجہ یہ ہے کہ عیسی علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے اور عزی محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی میراج کا واقعہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث میں بھی ہے اور منکرین حدیث بھلا رنگ کا چمکدار جانور آپ سسم کی سواری تھی سواری کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے نہ کہ روح کو شیخ حافظ حکمی رحمت اللہ علیہ میراج القبول میں فرماتے ہیں کہ اگر اسرا اور میراج صرف روح کو کروائی جاتی اور جسم شامل نہ ہوتا تو پھر یہ موجزہ نہ بنتا اور فرق قریش کو اس واقعی کی تقذیب کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور کمزور ایمان والے آزمائش میں نہ پڑتے اور مرتض نہ ہوتے ہم نے دس اقلی دلیل پیش کی میراج جسمانی اور حالت بیداری میں ہوئی شبہات کا ازالہ افسانوں کی طرح اس میراج کی قصے میں لوگوں نے بینہ سوچ سمجھ کے کئی ایک باتیں چلا دی جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر اور اس پر ہماقت یہ کی گئی کہ اپنی بات منوانے کے لئے جھوٹی روایتیں گڑھ لی اور یہ نہ دیکھا کہ یہ باتیں تو قرآن کریم کے خلاف جا رہی ہیں مثلا کہا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے مہراج کی رات اللہ کو دیکھا اور دو کمانوں کے فاصلے کے برابر سے دیکھا قرآن کا بیان ملاحظہ ہو سور نجم وہو بالعفق الاعلا اور وہ بلند آسمانوں کے کناروں پر تھا فر نزدیک ہوا اور اتر آیا فکان قاب قوسیم او ادنا پس اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو بھی پہنچائی دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا اور کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں اور یقینا اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا صدرت المنتح کے پاس تفسیر دیکھئے جبرائیل علیہ السلام وحی سکھانے کے بعد آسمان کی کنارے پر جا کھڑے ہوئے پھر آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ 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 وحی نزول کی کیفیت کا بیان ہے آیات کے سیاق سے صاف واضح ہیں کہ ان ساری آیات میں جبرائیل علیہ 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 وحی کی کیفیت کا بیان ہے اس قربت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ 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 دوسری مطبعہ میراج کی شب پھر جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا صدرت المنتحہ کے پاس صدرت المنتحہ یہ مقام ساتھو آسمان پر عرش کے نیچے ہیں اور یہ آخری حد ہے اس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا یہی پر حضور نے حضرت جبرائیل کو دوسری مرتبہ دیکھا اور فرمائے کہ ان کے چھے سو پر ہیں اور ساتھو زمین اور آسمان ان کے ایک پر کے نیچے آسکتے ہیں جنت المعوی یہ صدرت المنتحہ کے بلکل پاس ہے اور حضرت آدم علیہ سلام کا دنیا میں اتارے جانے سے اور خطیبوں نے تو عاشق معشق کی کہانی بنا دی بعض نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ خود زمین پر آکر اپنے محبوب صلی اللہ کو محراج میں اپنے ساتھ لے گیا اس طرح سے کہنے والے کا تو ایمان بھی گیا اور اسے تجدید ایمان کے بیگر چارہ نہیں نہ جانے کتنے کفر کتنے شک اور کتنے ہی واہیات بکتے رہے ہیں بکنے والوں نے دنیا کے معاملے میں تو تحقیق کی جاتی ہے مگر دین کے معاملے میں کوئی تحقیق نہیں کی جاری جو باتیں چکخارے دار ملے گئی بس بیان کر دی اور اسے دین بنا دیا صحیح حدیث میں ہیں آدمی کو جھوٹا ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ جو سنے وہ کہتا پھرے یعنی بغیر تحقیق کیے غیر مستند باتیں واقعہ میراج سے متعلق دو اور باتیں وائزوں اور خطیبوں نے چلا رکھی ہیں نمبر ایک تشہد جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ میراج کے سفر کے دوران آتا ہوا حضور صلی اللہ دوسرا حضور صلی اللہ اپنی جوتیوں سمیت عرش پر جلوے افروض ہوئے اور اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ سلام کی تحقیر اور تنقید بھی کی جاتی ہے کہ کوہ تور پر جوتے اتارے گئے اور آیت بھی پیش کرتے ہیں اے بات یعنی تشہد کے بارے میں کوئی حدیث یا صحابہ کا قول یا فقہ کا قول کہیں بھی مستند سند کے میں پڑھو تو یوں پڑھو اور پھر پوری اتحیات سکھ لائی بعض نے آیت سلام قول میں رب رحیم سے استدلال کیا اور بعض نے میراج میں اللہ تعالیٰ کے فرما اسلام علیکہ ایوہ نبی کو دلیل بنایا اور اسے میراج سے جوڑنے کی کوشش کی علماء اور فقہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بے سند بات کہنا کٹ ان ناجائز ہے دوسری بات جوتوں کے اتارنے کے بارے میں ابن قصر فرماتے تور پر جاتے وقت جو جوتے حضرت موسیٰ نے پہن رکھے تھے وہ پاک نہیں تھے گھڑے کی جلد کے بلا باغت کے تھے اس لئے انہیں اور نہیں اللہ تعالیٰ کا اجازت دینا ثابت ہے یہ سب وائزوں اور ناتخوانوں کی اپنی اختراح ہے ایک اور بات بھی مشہور ہے کہ میراج سے واپس آنے تک دروازی کی کنڈی ہلتی رہی حضرت سب مالک رضی اللہ روایتیں کہتے ہیں رسول اللہ نے اشارت فرمایا جب میں مکہ میں تھا تو میرے گھر کی چھت کھولی گئی وہاں جبرائیل نازل ہوئے اور میرا سینہ چاک کیا اور سینے کو زمزم سے دھویا پھر ایک سونے کی تھالی کو ایمان اور حکمت سے بھر کر لائی گیا پھر حضرت عیسی علیہ سلام کو بھی گھر کی چھت سے آسمان کی طرف اٹھایا گیا مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور جب وہ کوئی اجتماعی کام میں رسول اللہ سن کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس سے اجازت لیے بغیر جاتے نہیں اے حبید جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں تو جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں اور جسے چاہیں نہ دیں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجئے اللہ یقیناً بخشنے والا ہے اور نہائیت رحم کرنے والا ہے ابن کسی رحم اللہ نے فرماتے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے مومینین کی رہنمائی فرمائی مثلا اجتماعی مہم اور مشورے میں آؤ تو اجازت لو اور جانا ہو تو رسول امیر نائب حاکم سے اجازت لو یعنی اس اصول کو احمیت دو مرضی سے آنا مرضی سے جانا منع فرمائیں اور اسی طرح سے اجتماعی امور اور مشورے کے لئے خود فکر سے فرمایا کہ فَأَذَلْ لِمَن شِكْتَ مِنْهُمْ ہاں اگر کوئی عذر پیش کرے اور اجازت مانگے تو اجازت دے دیں اور اگر مسلیت اور رحمیت کی وجہ سے اجازت نہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں مگر اس شخص کے لئے استغفار کر لیں تاکہ اللہ کی مدد اور نصر شامل حال رہے مشوروں میں جانا اور فکروں میں حصہ لینا یہ عبادت ہے دعوت ہے ہمایت اور نصرت ہے دین کی مرکز نظام الدین کا سہمائی مشورے کے بعد اتوار چوبیس مارچ سن دوہزار انیس کو مرکز شاہین نگر ہیدراباد انڈیا میں مرکزی تقاضے کو لینے کے لئے سوبے کے سات ہزار احباب جمع ہوئے صرف چند گھنٹوں کے لئے آئے تھے مشورہ فجر تھا دن میں دس وجہ تک تھا سن yep تھерь انڈیا ہے چ